آنکھوں سے عورت کی پہچان جس عورت کی آنکھیں ہلکی نیلی ہوں گی وہ عورت چوگل خور عورت ہوگی جو عورت خاموش رہتی ہے وہ خطرناک ترین عورت ہوتی ہے جس عورت کے بال لمبے ہوں گے وہ عورت مرد کی من پسند عورت بن جاتی ہے مرد ایسی عورت کی محبت میں خود کو برباد کر لیتا ہے جو عورت اسے رات کو خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے جب مرد اپنے کام سے تھکا آرہ گھار واپس لوٹتا ہے نفسیات کے مطابق ایسے مرد سے شادی کرنی چاہیے جو حق بولنا سننا جانتا ہو جو عدل کرنا جانتا ہو بہن کی غلطی پر بہن کو ڈانٹے اور بیوی کی غلطی پر بیوی کو ڈانٹے ایسا مرد حقیقی مرد ہے وہ مرد نہیں جو بیوی کی غلطی پر بہن کو کتر کال ڈالے اور بیوی کو گلے لگا لے ایسے مرد پر تو مرد عورت کی عزت اس کے کردار یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا مرد عورت کی عزت اپنے ظارف کے مطابق کرتا ہے کام ظارف انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا جبکہ عالی ظارف اس عورت کو بھی عزت دیتا ہے جس کی بظاہر معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی عورت کو اپنے ساتھ سونے کے لیے راضی کرنا ہے تو یہ دس سیکنڈ کی چھوٹی ٹرک آزماؤ وہ خوشی سے راضی ہو جائے گی اور وہ ٹرک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی ہے پاکیزہ محبت آج کل کی محبت میں وہ پاکیزگی نہیں رہی کیونکہ آج کل کی محبت جسم سے شروع ہو کر جسم پر ختم ہو جاتی ہے جو پاکیزہ محبت کیا ہے محبت ہے ہی نہیں اسے حوث کا نام دیتی ہے بات کڑی ہے لیکن سچ ضرور ہے بیوی نے شہر سے پوچھا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے اس نے کہا انسان غریب ہو یا امیر بادشاہ ہو یا فقیر وہ ایک چیز کا مالک ضرور ہوتا ہے اور وہ چیز ہے اس کی اپنی مرجی مگر میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی مرجی کا مالک بھی آپ کو بناتا ہوں مارد کی محبت عورت کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ مارد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواوں کا بھی دشمن ہوتا ہے عورت کی محبت دنیا گواہ ہے عورت ہر اس ماد سے بور ہو جاتی ہے جو اسے سچی محبت کرتا ہے